بھاگ ٹوالا کے غیور مسلمانوں پروردگار عالم کی دو انگلیوں کے درمیان ساری کائنات کے انسانوں کے دل نے وہ مٹنی لگاتا سیکنڈی لگاتا چاہے اپنی طرف پھیر دے چاہے اپنے سے دور پھیر دے میرے عزیزوں کو سر کرنا خدا کے واسطے پروردگار عالم سے یاری توڑ کے نہ جانا اس سے ہر حال میں کمی پیسی میں خیلقال میں ہوش حواس میں مدوشی میں رات میں دل میں غریبی میں امینی میں غمی میں خوشی میں اس سے تعلقات مرازم اپنے باہر رکھنا لگے اللہ کو نراز کر کے چلے گئے خدا پاک کی قسم کفن تو دور کی بات ہے خبر کے اندر وجود کے حصے کے بھی بچنے کی گارنٹی کو ہی نہیں ہے میں نے بھی راستے میں رحمل اللہ عشاء کی نماز پڑھی مجھے پانچ دس منٹ اور اسی وجہ سے لیٹ ہو گئے میرے عزیزوں اللہ کرے سارے نمازیوں اور سارے کے سارے سننے والے اور سننے والیاں عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھی بیٹھیوں اگر خدا رہا خدا پاک کی قسم اللہ کے واسطے اگر فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک کا کوئی سجدہ بھی تک نہیں ہوا اللہ نہ کرے ایسی بات ہوئیو تو میرے پیاروں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا پندرہ منٹ بھی نہیں لگیں گے جو نماز قضاء ہو گئی قضاء پڑھ لینا عشاء کی نماز کا وقت فجر سے پہلے تک کر رہتا ہے میرے عزیزوں اس کو ادا کر کے پڑھ لینا میرے عزیزوں یہ اللہ کا حق ہے امانداری سے بتاؤ میرا حق جو اللہ کے ذمہ تھا صبح اللہ نے اٹھایا یہ میرا میرا حق تھا میرے عزیزوں مجھے ناشتہ کرایا میرے عزیزوں مجھے دوپیر کا کھانا کھلایا رات کا کھانا کھلایا مجھے مجھے ٹھنڈی ہوایں اتا فرمائی نہاں نے اس دنجے پینے کے لیے کتنا پانی بروردگاری عالم نے اتا فرمایا ایک ساپ پانی کی بوتل لینے کے لیے چلے جاؤ تمہیں تیس پیس روپے کی ہاف لیٹر ملے گی نہ پیٹ بھرے گا پیاس بجھے گی نہ کلے جا ٹھرے گا ن تلکے سے آواز آئی تنہیں نماز نہیں پڑی میں تجھے پانی نہیں دوں گا موٹر چلائی موٹر میں سے کبھی آواز آئی پم بورنگ میں سے آواز آئی یہ گھرانہ بے نمازی ہے انہیں پانی نہیں دیا جائے گا خدا پانک کی قسم تنہیں نماز کا سجدہ نہیں کیا اس نے زمین سے بھی پانی نکالا آسمان سے بھی پانی برسا دیا کھیتوں کے اندر کتنے حاجی ولی اللہ ہے کھیتوں کے اندر کتنے نمازی ہیں میرے عزیزوں کئی تھاٹ کے کئی تین سو ساٹ کے جو کئی جن کو عید بھی پڑھنی نصیب نہیں ہوتی جو پٹھے لانے میں عید کی نماز بھی گزار دیتے ہیں کیا ان کے کھیتوں میں پانی نہیں آیا کیونکہ ان کی مٹی سے سونا نہیں نکالا گیا جو تیرا حق تھا میرے عزیزہ اللہ نے آپ کو مجھے میرا حق عطا فرمایا اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی عیسیٰ کی نماز تک اللہ کے پانچ حق ہیں ہم نے اس سے اپنا حق نہیں مانگا بغیر مانگے ادا کر دیا ہے اللہ غنی اس نے فجر سے لے کر اصلاة خیر من النوم کی آواز سے لے کر حیال الصلاح حیال الفلاح عشاء کی نماز تک اس نے اپنا حق مانگا میرے عزیزہ اس سے بڑا کون بخیل ہوگا اس سے بڑا کون برا آدمی ہوگا جو مانگنے پر بھی کسی کا حق اس کو نہیں دیتا ہے میرے عزیزہ ہمارے پاس ہماری چیز تھی کیا مارکیٹ کے اندر سودہ لینے کے لئے جاؤ اس دکان کے اوپر جاؤ گے جہاں سودہ خالص ملے گا کپڑے والی دکان وہ تلاش کرو گے جہاں گیرنٹی ہوگی کپڑا دو نمبر نہیں ملے گا جوتے والی دکان وہ تلاش کرو گے جمعہار ہوگا کہ یہاں جوتہ پانی میں خراب نہیں ہوگا میرے عزیزہ پروردگار عالم کی کیسی تجارت ہے پروردگار عالم کیسا سودہ کر رہا ہے وہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جان اور مال دے دو یا اللہ انسان کے پورے وجود میں قیمتی چیز انسان کا دل ہے بڑی شان والے اللہ تجھے تو اس کا سودہ کرنا چاہیے تھا تو اس پاپی وجود کا سودہ کیوں کر رہا ہے فرمایا بندہ دل تو پہلے ہی میرا تھا تیرے پاس جان تم تھی اور تیرے پاس مال تھا دل تو پہلے ہی میں نے تیرے سے خرید لیا جان مال باقی رہ گیا میرے بندے جنت کے بدلے وہ بھی میں نے تیرے سے خرید لیا مولی صاحب اس بچے پہ آتھ پیرو میرا پتر ہے تیرا کتھ ہے تیرا ہی کوئی نہیں اگر مولی ویرفان صاحب تیرا بیٹا ہوتا میرا بیٹا ہوتا تو میرے پاس کبھی ایسی کوئی پرچین آتی میرے کان میں کوئی ایسی بات آکے نہ کہتا مولی صاحب دعا فرمو پس سال ہوگے شادی ہوئی میرے اولاد کوئی نہیں اگر تیرا میرا ہوتا تو ارے کی گودہ باد ہوتی معلوم ہوا اولاد والا خزانہ تیرے پاس نہیں خدا کے پاس ہے نہ مال تیرا نہ جان تیری نہ دل تیرا نہ اولاد تیری تیرے پاس ہے کیا کسی یار کی شادی میں جائے گا اپنے دوست سے کہے گا مجھے جنتہ دے دے کسی کی شادی میں جائے گا اپنے یار سے کہے گا مجھے ویس کوٹ مجھے جیکٹ دے دے یار کی شادی میں جاروں آکے اتاروں گا سالن سے بچائے گا حسینے سے بچائے گا گندگی سے بچائے گا اگر گردہ لودہ کر کے دے دی اس پر داگ ڈال کے دے دیئے تو یار نراز ہوگا جانمال اللہ کی امانت ہے اللہ نے آپ کو مجھے اطاف فرمائی اگر اس جانمال کو گناہوں کے اندر ہم نے ڈال کے دے دیا تو قیامت کے دن اللہ نراز ہو جائے گا یقین ڈانو اس وجود کو سفید رنگ کے کپڑے سے زیادہ صاف لے کے جانا بدعمالیوں سے آنکھ کی بدنگاہی سے کانوں کے غل سننے سے آنکھ کے غل دیکھنے سے ابھی دو مہینے میرے عزیزو ہمارے موبائل کی دو مہینے پہلے ہمارے موبائل کی میرے عزیزو ایک رونک بنا رہا کوئی ملک کوئی جگہ کوئی شہر کوئی کونہ ایسا نہیں جان مولوی کو گالی نہ دی گئی ہو اینکروں نے اپنے چینل کو چمکایا آج ہم آپ کو ایسی خبر سنا رہے ہیں اتنا بڑا گناہ دنیا کے اندر ہو گیا اس درندہ صفت کو تو سوری لٹکایا جائے اس درندہ صفت کو تو سریاں فانسی دی جائے جب عدالت نے بے گناہ کر دیا اس کی بارے میں اتنی بڑی غیبت کی تم نے جو گھٹڑیاں ٹھوئیں بتاؤ اس کا کیا بنے گا جب تک جا کے اس سے معافی نہیں مانگو گے رب کا بھا کی قسم عرص والا بھی کا علاقیہ کسی بچی سے مولوی ہو سکول کی انیورسٹی کا پروفیسر ہو کالیج کا رہنے والا ہو یا میرے عزیزو علاقے کا رہنے والا ہو گناہ گناہ مولوی کرے یا دنیا دار کرے گناہ اس نے کیا پکڑنے کے لیے تھانے موجود ہیں سزا دینے کے لیے عدالتیں موجود ہیں لیکن میرے عزیزو ہم نے سنی سنائی بات کو ہزاروں آگمیوں تک ایک لائک کر کے پوچھا دیا خدا پاک کی قسم قیامت کے دن نمازوں کا حساب بعد میں لیا جائے گا اس کے بندے کو زلیل کرنے کا حساب پہلے لیا جائے گا اچھا آپ کیا سمجھتے ہو یہ آپ کے موبائل کی کہانیاں صرف یہ سرگودے تک رہتی ہیں ہندوستان جو ہمارا ہر لحاظ سے ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہندوستان پر حکمرانے نہیں کرنے والے جو ہر لحاظ سے ہمارے دشمن ہیں کیا ان کے ملک کے اندر ہماری ویڈیو نہیں چلتی قسم اٹھا کے بتاؤ کوئی دن ایسا ہو آپ موبائل کا بٹن آن کریں فیس بک پر چلائیں فیس بک کے اوپر میں رزیزو آئیں کسی کی بھوے مونڈی جا رہی ہیں کسی کی داڑی کاٹی جا رہی ہے کس کے بال کاٹے جا رہے ہیں اللہ اکبر جوتیوں کے ہار پر تم اتنے بڑے منصف بن گئے کہ دوسروں کے بارے میں ان صاف کرو ایک لڑکے اور لڑکی سے بڑا کام ہو گیا زنا ہو گیا پنچانٹی کٹے ہو گئے دھولکی تھاپ پر زلیل کریں اوہ دے پتر نے اوہ دی دھی نے انکیتا کوئی کہتا ہے مٹ دے کوئی کہتا ہے انجان کتھیں انڈک گے پا دے کوئی کہتا ہے اس پر دنی ڈال کے کتھوں کے آگے ڈال دے کوئی کہتا ہے اوہ لوگو اس کے ہمسینے میں گولی اتار دو میرا زیدہ اس کی مغفرت کہاں گئی غلطی ہو گئی اوہ علاقے والو عزت کو بچایا کرو پردے ڈالا کرو لیکن ہم تو مزے لیتے ہیں بھائی لے آئے پرے پنچانٹ کے اندر لڑکی سے پوچھا تُو نے مو کالا کیا جی لڑکے سے پوچھا تُو نے مو کالا کیا جی کرو سنسار مارو پتھر شریف سزا دو مرکہ ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے سزا دو پنچائت والے پوچھنے لگے لڑکیوں لڑکے سے کہنے لگے عدالتیں بھی جج بھی پوچھتے ہیں سزا موز سے پہلے کوئی رہائی کے علاوہ کوئی تمہاری آخری خواہش ہو دس ہو کوئی خواہش ہوئی ہے انہیں لڑکی لڑکے نے سر ہلایا کہہ لگے ہاں ہماری آخری خواہش ہے کیا خواہش ہے رہائی نہیں کا ناناسی جینا چاہتے ہی نہیں مرنا چاہتے ہماری یہ خواہش ہے کتنے بندے ہو جو ہمارے پہ پتھراؤ کرو گے سنگسار کرو گے انہوں نے کہا کم سے کم سو آدمی کہا پھر قرآن لے کے آئے کہا سارے اس قرآن پہلا فٹھاؤ کہا کس چیز کا کہ ہمیں وہ پتھر مارے جس نے ہمارے جیسا مو کالانا کیا ہو میرے عزیزو اٹھانوے لوگوں کے سر جھک گئے دو آدمی کھڑے ہوئے جھاکے تو دیکھو گی رہے بال کے اندر تو محلے والی کی بیٹی کی تحفظ کے لئے لڑائی کر رہا ہے اور گھر کے اندر اپنے بائی کی بیٹی کو نہیں چھوڑا کسور کی زینب کے لئے جلوس نکالے میرے عزیزو موٹر وے کے اوپر جس کے بچوں کے سامنے جس کی ماں کو زلیل کیا گیا اس کے لئے تم نے اڑتالے کر دی اور گھر کے اندر بیوہ بھابی پر غلط نگائے بیٹھ لگائے بیٹھا ہے کہاں کی غیرت کہاں کا اسلام تیرے محلے والے گواہییں دے رہے ہیں کہ اس کے اپنے بھابی کے ساتھ نجائز تعلقات ہیں اور فیصلے تو زینب کی تو خصور کی بیٹی کے لئے کرنے کے لئے جا رہے ہیں مر کیوں نہیں جاتا تجھے موت کیوں نہیں آ جاتی اسلام کا لبادہ اتنے غوچہ کہ تُو علاقے کے اندر مفتی کو کہتا ہے چپ کر جاؤ لیکن تردار ایسا پورا سال ہو گیا مسجد کے دروازے میں داخلوں کے نہیں دیکھا خدا کے واسطے لوگوں کے فیصلے کرنا چھوڑ دو لوگوں کو زلیل کر کے زمین پر لٹھانا چھوڑ دو کسی کا زلیل کیا ہوا زمین پر لٹھاؤ آج نہیں کل اٹھ جائے گا لیکن پروردگار عالم نے اگر زلیل کر کے قبر کے اندر لمبہ ڈال دیا لٹا دیا قیامت تو آ جائے گی اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا اگر کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھا لوگے کسی بیوہ کی طرف بدنگاہی کروگے کسی کی ماں دھی کے پاس موٹر سیکل لے جاتے ہوئے پیٹ پی کر کے اسے دباؤگے ہوئی نہیں سکتا جب تک تیری بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے اللہ کی عزت کی قسم موت نہیں آئے گی بلکہ امام شافی رحمت اللہ علیہ برماتے زنہ ایک کرز ہے لے محلے والی سے کرزہ لے وہ سولی تیری بیٹی سے کی جائے گی ایک سنار کا کام کرتا تھا آدمی اتنا سا بچہ اس کے گھر کے اندر تھا سودہ سلف دودھ بردن روٹی لانی ہوتی اس بچے کو بیٹی جا پترا لے کے آجا پترا لے کے آجا پترا ایک دن جب وہ گھر آیا نا بیوی نے روٹی پانی سال نہ کچھ نہیں پکایا رون دی رون دی وہ کہا ہوا کیا کہہ لگی جس کو مو بولا بیٹا بنایا تھا جتنا بڑی خدداری کر دی بے وفائی کر دی کہا کیا ہوا کہ اب اس کے مجھے تیور اچھے نہیں لگتے رنگ ڈھنگ اچھا نہیں لگتا آج کے بعد وعدہ کر کے اسے آج کے بعد گھر میں نہیں بھیجے گا وہ کہہ لگا یہ تنا سا تھا اتنا سا لے والا چھوٹی سے عمر کا اب انہیں بچہ پالا جوان ہو گیا تجھے کیسے لگا کیسے محسوس ہوا کہہ لگے آج گھر کے اندر جب تُنہیں سبزی گوش کا تھیلہ بیجا سبزی لینے کے لیے آئے دروازہ بجائے بغیر اندر آ گیا جیسے اس کی آدھا تھی اندر آیا اس نے مجھے دیکھا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا جب مجھے سبزی کا تھیلہ پکڑایا تو اس نے میرے ہاتھ کو اس انداز سے دبایا میں سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کال ہے میں سمجھ گئی اس کی ہاتھ کے اندر کچھ ویر آ گیا خدا پاک کی قسم اپنی چابیاں اپنا تھیلہ اپنا ٹیفل کا ڈبا دروازے کے پاس رکھ کے چیخیں مار مار کے رونے لگ گیا کہہ لگے جیسی کرنی ویسی بھرنی یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے بدی کا بدلہ نقضی دنیا میں مل گیا الہی مجھے معاف کر دے بیوی اپنا رونا بھول گئی کہہ لگی کیا ہوا کہہ لگی آج میرے دکان کے اوپر سوننے سنارے کا کام کرتا ہوں آج میری دکان کے اوپر ایک نوجوان لڑکی چونیاں لینے آئی تھی اور اس نے چونیاں پسند کر کے خرید لی اور مجھے دیکھ کے کہہ لگی چاچا جی ذرا اپنے ہاتھ سے پہنانا مجھے پہننی نہیں آتی کہ جب اسے چونیاں پہنانے لگا تو میرے دل میں مہن آ گیا میں نے اس کا ہاتھ دبایا پروردگار عالم نے میرے گھر میں میری گھر والی کا ہاتھ دبوا دیا آپ کی تو بات نہیں کرتا نیکو اللہ کرے نیکی رو یقین جانو جو آج بھی پانچ سو روپے کے پیچھے پانچ سو روپے دے کر اس عزت دار کے کپڑے اتروا کے آئے گا رب کعبہ کی قسم اس کی بیٹی کے کپڑے سو روپے کے وزن اتریں گے میں نہیں کہتا جس نے کنا کیا ماں فی مانگ لے لیکن اس سارا مجمع میرے سمیت کو سور بار ہے پروردگار عالم کو نراز کر رکھا ہے اس کے حبیب کو نراز کر رکھا ہے وہ لوگوں جل حج کا مہینہ آیا محرم کا مہینہ آیا میں محرم کا مہینہ آتا ہے خدا پاک کی قسم نواز ہے رسول کے سوق میں اب میرے عزیزوں شادیاں نہیں کرتے اگر کوئی شادی کی اجازہ دے دے گا کفر کے فتوے لگاؤ گے اسے واپی کہہ دوں گی گستاخ رسول کہہ دوں گے اسے دیوبندی کہہ دوں گے ناؤ دسمو حرم الارہم کو تو میرے عزیزوں گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا گھر میں ڈھول بھی نہیں بجے گا اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کوئی گھر کے اندر سرکی پوڈر نہیں لگائے گی مرد حضرات خوشبونی لگائیں گے اکتا کہ میرے عزیزوں اہل تشیعوں کی بات نہیں کرتا سنونی حضرات بھی پہنوں سے جتی نکال کے فیک دیں گے اللہ اکبر میرے عزیزوں اتنا بڑا سوق منا رہے ہو اللہ غنی اتنا بڑا سوق منا رہے ہو ڈیڑھ سال ہو گیا میرے عزیزوں زیلحج کے مہینے کی دو یا تین آج تاریخ ہو گئی ڈیڑھ سالوں نے کو آیا دوسری مرکبہ حکومت پر دوسری مرکبہ سعودی حکومت نے اعلان کر دیا ٹی وی چینل پر آیا موبائل کی فیس بوکوں پر آیا اخوارات کے اندر آیا میرے عزیزوں میسیج کے ذریعے پیغام آیا پاکستان سمیش دنیا بھر میں مرینے والے مسلمان اس سال حج نہیں کر سکتے عرفات مدلفہ مینہ میں نہیں آ سکتے بنکہ مدینہ میں نہیں آ سکتے اوہ لوگوں کرونا وائرس آیا ہم نے میرے عزیزوں لاکھ دون کو ختم کرانے کے لیے بسوں کے اندر ایس او پیس ختم کرانے کے لیے ٹرینوں کے اندر جہازوں کے اندر ایس او پیس ختم کرانے کے لیے لاکھ دون ہفتے دوار کی چھٹی بند ختم کرانے کے لیے ہم نے کالیا پٹیاں باندھ کر ہم نے اسلام آباد جا کر احتاج کیا میرے عزیزوں ہمارے احتاجات سے تو دکانیں کھل گئی مارکیٹیں کھل گئی لیکن اللہ کی قسم میرے سمیت کسی بھی ایمان والے کو رونا نہ آیا کہ ایک آسو نکالتا اللہ کے گھر کے دروازے بھی کھلوا لیتا نبی کے در کے دروازے بھی کھلوا لیتا آج ڈیڑھ سال ہو گیا میرے عزیزوں جانا تو دور کی بات ہے کئی بدنصیب ایسے ہیں جنہ جنہیں ڈیڑھ سال کرنا نہ زبزب نصیب ہوا نہ مدینے کی خجوریں نصیب ہوئی کیا آپ کوئی غم ہے کیا آپ کوئی پرشانیہ تو مدینے نہیں گئے انہیں بھی غم ہے میرا امت کی مدینے میں نہیں آیا پاکستان کا پاکستان کا میرے عزیزوں فوجی وردی اڈیا والوں کی پہنے گا تم مار مار کے چھے چھے اس کا برال کر دوگے حکومتیں سزا دیں گی اجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی پتہ نہیں کسے کون ہے کہاں ہے وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سناوے وہ تمہیں سناختی کارڈ دکھاوے تم اس کی وردی سے گیس کروکے جائزہ لوگے کہو گے نہیں 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 پاکستانی نہیں ہو سکتا میرے عزیزوں روزہ رسول پہ جا رہے ہیں شلوات ٹکنوں سے نیچے بال میرے عزیزوں انگریزوں کی سٹائل پہ بنے ہوئے کمیس عیسائیوں جیسا پہن رکھا ہے پجامہ شلوات ٹکنوں سے نیچے گھر رکھا ہے میرے عزیزوں اللہ اکبر حضور کے روزے پہ جائے درود پڑھنا نہیں آیا چہرے پہ سلت رسول کوئی نہیں ایمان کی حالت میں جا رہے ہو اور شکل غیروں والی جاسلے سی لے کے جا رہے ہو اگر پاکستانی کو انڈیا کی وردی پہننے پر کوئی پاکستانی تسلیم نہیں کرتا غیروں کے طریقے اپنانے پر نبی کے روزے پہ جا کے کھڑے ہونے پر کملی والا بھی آپ کو مجھے ایمان والا تسلیم نہیں کرتا ہے مفتی صاحب اس سے بھی بڑی کوئی بغیرتی ہوگی اس سے بھی بڑی کوئی بیمانی ہوگی حج کرنے کے بعد جس نے حج کر لیا بیدانِ عرفات کے اندر وقوف کر لیا تھوڑی دیر ٹھہر گیا ایسا گناہ اسے پاک ہو گیا جیسے آج ہی دنیا میں آنکھ آنکھ کھولی ہو اور میرے عزیزوں اسے چاہیے تھا گناہ اسے پاک ہو کر مکہ سے مدینے میں جاتا لیکن میرے عزیزوں اللہ پہلے اپنے گھر بھولا رہے ہیں آجا گناہ مجھے دے جا نیکیم دے جا آجا طہارت پاکیز بھی لے جا انہیں مدینے کے سرزمیر پہ جانا ہے ستر ہزار فرشتہ صبح و شام آتا ہے اللہ اکبر اتنا فرشتہ مدینے میں مدینے میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تو پاک صاف ہو کے جا میرے نبی کا روزہ موجود ہے کالی کملی والا موجود ہے صدیق اکبر عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے حضرت عالی کی اولاد موجود ہے بی بی فاطمہ سینڈ موجود ہے نبی کی پھپیاں موجود ہیں نبی کی بیویاں موجود ہیں خبردار خبردار اس انداز سے جا کہ تیری نگاہ بھی نہ اٹھے اور تیرا قدم بھی جلدی نہ چلے بلکہ اس انداز سے جا کہ تُو سانس بھی ہاں کر کے نہ لے اور میرے نبی کے مدینے میں جا کے خانسی بھی زور سے نہ کرنا اگر تھوک آئے کوشش کرنا میرے نبی کے مدینے کی زمین پر تھوکنا نہ بلغم نکل جانا میں اسے شفاہ بنا دوں گا اوہ لوگو تم بھاگتا والا سے تم سرگو دے جاتے ہو بھاگتا والا سے میرے عزیزو تم شال مون جاتے ہو اس گرمی سے لو سے بچنے کے لیے اگر ہوا چلتی ہے اس سے بچنے کے لیے کالا چشمہ لگاؤ گے چاروں طرف سے گنڈا سا باندھ کے اپنا چہرہ لپٹ ہوگے اللہ فرماتے ٹھیک ہے بھاگتا والا سے سانیا والا چلا جا بھاگتا والا سے سیال موڑ سرگو دے چلا جا سرگو دے سے خوشامیہ والی چلا جا لاہور چلا جا بلکے پہل کے جا تیری مرضی ایس اوفیس کے ساتھ تو وہ لباس پہل کے جا کرونا سے بچاؤ گا تیری مرضی تو وہ اسپورٹ پہل کے جا تیری مرضی تو گنڈا سا چہرے پہ باندھ کے جا تیری مرضی خبردار خبردار جب میرے نبی کے مدینے میں آنا تو اپنے چہرے پہ کپڑا نہ ڈالنا اپنے چہرے سے کپڑا ہٹانا کیوں مدینے کے اندر ہوا چلے گی اس ہوا کے ذریعے سے مدینے کی مٹی اڑے گی تیری چہرے پہ پڑے گی اس پر جہنم کی آگر ہم ہو جائے گی اتنی شانو والا مدینہ گبار المدینہ شفاہم من کلی دا دنیا کی دوائی کیپسول میں وہ شفاہ نہیں جو مدینے کی مٹی میں فرما ہے میرا امتی جب سارے اسمطالوں سے سارے ڈاکٹروں سے میرا امتی جب سارے کیپسول دوائیوں ٹیبلٹ گوریوں سے جب مایوس ہو جائے اور ڈاکٹر صاحب بھی چار چار لاکھ کی پرچی بنا کر ہسپطال کا پرچہ بنا کر پھر لکھے دے دیں اے نوہن کر لے جاؤ اب دوائی کی ضرورت نہیں اس کو دعا کی ضرورت ہے اور میرا امتی کسی کی منت ترلا کر لے کے اگر تیرا کوئی چانے والا مدینہ میں رہتا ہو تیرا کوئی دوسیار مدینہ میں رہتا ہو میرا امتی منت کر کے میرے مدینے کی اتنی سی مٹی منگوالے اللہ اکبر کملی والے کیا کروں تحویز بنا کے گلے میں رکھوں کملی والے کیا کروں اپنے کفل کے اندر رکھنے کی وسیعت کروں فرمایا تجھے کینسر جیسا مرض ہو تجھے ہیپیٹیس جیسا مرض ہو تیرے گلزے کام نہ کرتے ہو اعتقاق یقین شرط ہے میرے مدینے کی مٹی منگوالے اتنی سی مٹی اپنی زمان پر بسم اللہ پڑھ کے ایک دعا ہے پڑھ کے وہ چھاڑ جا پدینے کی مٹی تیرے اندر جائے گی بڑی سے بڑی بیماری نکل کر تیرے جسم سے باہر آ جائے گی ہے تو یہ بھی پانی ہے تو یہ بھی پانی میرے چاند میرے محترم میرے پیارو ایک مرنل وارٹر ہے ایک میرے عزیزو کہتے ہیں لیباوٹری سے چیک کر آیا ہم نے بور کروایا خالیس پانی نکلا مرنل وارٹر بھی اس کے آگے فیل ہو گیا میرے عزیزو ایک یہ پانی ہے فرمایا تیری مرضی لیٹ کے پی تیری مرضی بیٹھ کے پی تیری مرضی کھڑے ہو کے پی اللہ اگر پیے گا پیاس لگے گی پیے گا ڈاکٹر کہے گا زیادہ نہیں پینا بے پڑے میں پانی پڑ جائے گا زیادہ نہیں پینا گردے میں پانی آ جائے گا فرمایا ایک پانی میرے مکے کا جو پانی اسمائیل علیہ السلام نے ایڈیاں رگڑ رگڑ کر اللہ کی رحمت سے میرے عزیزو پانی نکلا ایک ماں کے بیٹے کے اندر کیا تاکت تھی ایڈیاں زمین پہ رگڑے میرے عزیزو ماں نے خدا کو روکے دکھایا کب ربانا انی اسکلتو من ذریتی بیوادن غیری دیدر اندبائی تکل وہر جب حکو ہوا میرے خلیلہ عبریم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس وادی کے اندر چھوڑا چار پہاڑوں کے دامل کے اندر چھوڑا اس جگہ جا کے ڈیرہ لگا دیا اس جگہ جا کے سواری بٹھا دی اس جگہ جا کے اونٹ بٹھا دیا کہ جہاں آج بیت اللہ کی بہاریں موجود ہیں جہاں آج بیت اللہ کی دیواریں موجود ہیں عبریم علیہ السلام اپنی بیوی کو وہاں بٹھا کے جارے خموش آنکھوں سے آنسو آنکھیں بھر آئی آنکھوں کے حالے میں آنسو بیوی کہہ لگے کیا کر رہے ہو کہاں چھوڑ کے جارے خموش چلنا شروع کر دیا مختلف سن چلنا شروع کر دیا بیوی آج پیچھے پیچھے قدائی تک دو میل دوڑتی ہوئی آئی اللہ اکبر منہ اسمائل گود میں عبریم علیہ السلام پریو کر کے ہاتھ مارا پیچھے کرتے کا کونہ ہاتھ میں آگیا کہہ لگی آ اللہ امرنی اتنا تو بتا دے اپنی مرضی یا اس کی مرضی عبریم علیہ السلام نے پھر بھی زبان سے کچھ نہ کہا یوں آگ کی طرف اشارہ کر دیا فورا کرتے کا کونہ چھوڑا جہاں سے چلی تھی وہیاں کے پھر بیٹھوی اللہ اکبر پھر آواز دے کے کہہ لگی عبریم 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 اللہ کا عمر پورا کر دے جو اس نے تجھے حق و حکم دیا وہ عمر پورا کر دے میری میرے بچے کی فکر نہ کرنا اللہ اکبر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا عرش عظیم بھی حلقت کے اندر آ گیا فرشتے بھی آنکھیں پھار پھار کے گھور کے زمین پہ دیکھنے لگے پروردگار علم نے فرمایا ایک اعلان میری رضا کا عبریم کر کے چلا گیا اور میری تابداری کا ایک اعلان حاجرہ نے کیا اور اتنے مسوق اور اعتماد سے میری ذات میں بھروسہ رکھے کیا کہ عبریم بے فکر ہو کے چلا جاؤ ہمیں ہمارا رب کچھ نہیں کرے گا اللہ اکبر جلدی کرو فرشتو عبریم علیہ السلام کے پازہ کے اعلان کر دو تو نے حاجرہ اسماعیل کو میری رضا کیلئے چھوڑا تو نے ننہ سا شیرخان حاجرہ کی گودی میں چھوڑ دیا میں بھی پھر تیرا رب مجھے میری قبری آئی کی قسم ہے اگر اس بیٹے کے سر پہ تاج نبوت بنا کے تیری جھولی میں نہ ڈالو تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا اللہ چار کالے پہاڑوں کے دامن میں عبریم علیہ السلام جب دور چلے گئے بیوی شوہر کو شوہر بیوی کو نظر نہیں آ رہی پھر درختوں کی اور میں سے خدا کا پیغمبر دیکھ رہا ہے کیوں ہے نا بیٹا رات کو گھر نہیں آتا باپ کی کیفیت دیکھ اے بیوکوفہ تے نو کنے بات دیتی کہ تُو کہنا اببہ ہر وقت سوندہ رہنا ہے اس کے چرد چیرے سے کپڑا ڈاک دیکھ وہ ہر وقت سوندہ نہیں رہنا بلکہ ہر وقت روتا رہتا ہے نو گھر دے اندر آگی پتہ نہیں کی بنے گا تو تے پوترہ والا ہو گیا آج میرا پوتا مجھے جھڑکی دے کے چلا گیا اور کہنے دادہ میری شیمن اچھےڑیا نہ کر پتہ نہیں کل کیا بنے گا میرے عزیزو پھر یہ بنے گا جمبیاں بیوی باپ باپ اور ماں ڈا دا دا دی نانا نانی گھر کے کونے میں بیٹے ہوں گے کوئی دے گا تو کھا لیں گے کوئی پہنائے گا تو پہن لیں گے کوئی پلائے گا تو پہن لیں گے تیرا میرے جیسا ان کے پاس سے گزر تو وہ پوچھے گا چاچا کوئی بیماری لگ گئی اممہ کوئی بیماری لگ گئی وہ چاچا تجھے بتائے گا مجھے کیا بیماری لگی وہ تجھے مرض بتلائے گا وہ کہے گا پتر لے گئے نوہاں دھیاں لے گئے اور بڑڑی بڑڑا اہنے بیٹھے جہنے بیٹھے چور ہر گھر کی یہ حالت ہے الہو لا لنیل میرے پاس کوئی ایسا کام کوئی نہیں کہ میرے گناہ بخشے جائیں اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں گھر میں تیرے ماں باپ موجود ہیں جی اللہ فرمایا تو گرمی میں گھر آیا تیرے پسینے کپڑے میں بھرے پڑھے تھے تپ تپ در ماتے سے پسینہ تبک رہا تھا تیرابور تھا تجھے بیٹھا اچھا نہ لگا تجھے بیوی اچھی نہ لگی اس سے میں آیا کولر کا مو پنکے کا مو تو نے اپنی طرح پھر دیا اگر کمری میں لا کی نعمت ایسی لگی تو دروازے بند کر دیئے اگر بیٹھا بار بار آتا جاتا تو جتی اٹھا کے مارتا ہے اور نے چھڑ دیو پیونل گل کوئی نہ کرو اممہ بھی کہتی ہے پہ انہیں روٹی کھان دیو ذرا آرام کرن دیو پھر گل کرو گے میرے حزیزو اللہ اکبر باپ بیٹھا روٹی کھا رہا ہے اممہ بیٹھی روٹی کھا رہی ہے میاں بیوی بیٹھے روٹی کھا رہے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ کے اندر آیا اور اس نے یوں پوچھا بیوی سے ابگی نے روٹی کھا لے ہی اممہ نے روٹی کھا لی نہ نہ میں دو دفعہ پچھن گئی ہونا کوئی نہیں کھا دی روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں اور جا کے 마ہ کے کمرے میں آبہ کے کمرے میں چلا گیا امی تو روٹی کیوں نہیں کھا دی ابو تو روٹی کیوں نہیں کھا دی آہ تجھنی کھاؤ گے تہیں میں نہیں کھا ہمانگا چلو میرے نال چلو ماں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اور کہا پترہ اللہ تنہوں بہتا دوے بے اپنے کندے پہ ہاتھ پھیرا سکندے پہ ہاتھ مار کے کہا پترہ سالہ ہمیسہ خوشی روے اللہ کو اسی کھا دی تو کھا دی اسی کھا دی جا پترہ سنو بھوکوئی نہیں اللہ تنہوں رج رج دوے اللہ تنہوں نکو نک دوے اللہ تیرا بھلا کرے رب کعبہ کی قسم ماں مسکرائے گا ماں مسکرائے گی یہ اٹھے قدم چل کے کمرے میں آ کر دسترخال پہ بیٹھ کے روٹی یہ کھاتا جائے گا ماں باپ مسکراتے جائیں گے اللہ تیرے میرے گناہوں کو ماں فرماتا جائے گا اللہ یا اللہ ماں باپ مر گئے میں کیا کروں اللہ ورماتے ہیں شادی ہوئی جی اللہ کتنے بچے ہیں یا اللہ دو بچے تین بچیاں اللہ اکبر اللہ ورماتے ہیں کوئی بڑے نہیں اللہ سارے بڑے ہیں چھوٹا کوئی نہیں ایک بچے بھی دو مہینے کی ہے روٹی کھانی نہیں آتی پینی نہیں آتی اللہ ورماتے ہیں جب تو گھر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے الائی گھر جاتاں کبھی سو رہی ہوتی ہے کبھی رو رہی ہوتی ہے کبھی پگونے میں کبھی جھولے میں کبھی ماں کی گود میں اللہ ورماتے ہیں ٹھیک ہے گھر جا کھانا کھانے کے لیے بیٹھا روٹی کا ٹکڑا تھوڑا موں میں ڈال لیا موں میں چبا رہا ہے تیری بیٹی کے موں میں چوسنی ہے اس نے چوسنی چوسنے چوسنے تری طرف دیکھا اور یوں کر کے اس نے ہاتھ پیر مارنا سنو کر دیئے تو نے روٹی چھوڑی لکمہ تیرے موں میں تھا تو چباتا چباتا اپنی بچی کو گیا واتر جھولے میں سے اٹھا کے اسے اپنی گھوت میں لے آیا پھر اس نے دیکھا تری طرف دیکھ کر اس نے چوسنی چوسنی نکال دی نپل نکال دیا فیڈر نکال دیا تو نے کیا کیا جو روٹی تیرے بتیس داتوں کے درمیان چبری تھی کتنا سا ذرہ دے کر تو نے بچی کیوں کر کے زمان اوپر تالو کے ساتھ لگا دیا وہ روٹی نگلنے کا چکر میں جب تک ہاتھ پیر ہلاتی جائے گی اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما کے تیرے درجے بلد کرتا جائے گا بیٹی بھی کوئی نہیں ماں باپ بھی کوئی نہیں اور بھائی تو تیرا ہے جی اللہ جوان ہوئے باپ مر گیا بھائی بھائی علیدہ ہو گئے کہاں ہیں بزار میں جہاں میری دکان ہے سامنے اس کی دکان ہے اللہ فرماتا ہے دیکھ میری معافی میرا اعلان معافی کا کتنا سستا ہے بغیر پیسوں کے بغیر ٹکٹ کے دیکھ اللہ معاف کرتا ہے یا اللہ کیسے معاف کرے گا مغرب کی ازال کا وقت ہوا دونوں بھائیوں نے دکان بند کی ایک اپنی موٹر سیکل پر بیٹھا دوسرا بیٹھا اپنی موٹر سیکل پر ایک کا گھر ادھر تھا دوسرے کا گھر ادھر تھا دونوں موٹر سیکل پر بیٹھے جا رہے ہیں دونوں کا بسمیان بنا سامنا ہوا اس والے نے اس والے سے کہا آجا روٹی پکی ہوئے گی کٹھے کھا لئیے دوسرے نے کہہ دیا میرے بھی کر پکی ہے تو آجا دونوں نے موٹر سیکل کا ہنڈر چھوڑ کر ایک دوسرے کی دروات کیے کہ اللہ تی نبوتہ دوے کھاندہ رمیں وستہ رمیں پھر میں موٹر سیکل کا پئیہ چلتا رہے گا پرشتے اس کے نام ہیں مال سے اس کے گناہوں پر قلم پھیرتا رہے گا اللہ یا اللہ بھائی بھی کوئی نہیں بیمی بھی کوئی نہیں بچہ بھی کوئی نہیں اللہ کیا کروں اللہ ورمات شہم صبح اٹھ کے بیٹھا نور پیردہ ویلا صبح اٹھ کے بیٹھا ہے پانی پینے کی عادت ہے چائے پینے کی عادت ہے لسی پینے کی عادت ہے تازہ پانی تھا برہوالہ بھی کوئی نہیں پیالے میں گلاس میں مگے میں پانی تو نے پانی کا کنارہ پیالے کا کنارہ موں کے لگایا تو پانی پھی رہا تھا یوں کر کے تری نگاہ اوپر گئی سامنے دیوار کے اوپر پڑی ایک چڑیا گرمی میں اڑتی اڑتی آئی اور دیوار کے کنارے کے اوپر بیٹھ گئی تجھے پانی کا پیالہ دیکھ کبھی چھم چھم ادھر کبھی ادھر ادھر جا رہی ہے تجھے محسوس ہوا اسے پیاس لگی ہوئی ہے تو نے آدھا پانی کی آدھا چھوڑ دیا پھر نلکہ چلا ہے نلکہ گیڑا تو نے پیالہ کناروں تک بڑا اور چھمکے سے جا کر یوں کر کے تو نے پیالہ مدیر کے اوپر رکھ دیا چڑیا کبھی پیالے کے اس بار کبھی اس بار کبھی تجھے دیکھتی ہے تیرے سے دردر کر پیالے کے کنارے پر آگئی اور درتے درتے اس نے ایک چونچ پانی کیوں کے موں میں ڈالی ایک کترہ پیا پھر دیکھا پھر نلکہ اتری پھر تجھے درتا دیکھ کے پھر پانی کا کترہ پیا فرمایا جب وہ سراب ہو گئی اس کا کلیجہ ٹھر گیا اس کی پیاس بجھ گئی پھر جب وہ یہ تجھے یوں دیکھے گی اور آسمان کی طرف دیکھے اپنے حلق سے پانی نیچے کرے گی پھر ایک دویو کر کے پھرتی مارے گی فرمایا جب تک وہ فضاء ہوا میں پر ہلاتی رہے گی خدا تیرے پر رحمت برساتا رہے گا قریب ہے بہت اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے میرے عزیزو پانی کی بات کر رہا تھا اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ چلے جائے شام کا وقت ہوا میرے عزیزو جب شام کا وقت ہوا تمہارے اس قلیوں میں تمہارے ان بزاروں میں خوخ خار جانور رات کے وقت مخزم قسم کی بولیاں نکالتے ہیں چار بہار چٹیل میدان شام کا وقت ہوا میرے عزیزو دائیں بائے سے کچھ بولنے کی آواز آئی کچھ چیخنے کی بیڑیوں کی آواز آئی اکیلی عورت تھی شیر خار خدا کی امانت ابراہیم علیہ السلام کا بچہ گوت کے اندر تھا کیا کرتی درتی کیا نہ کرتی مائی اٹھی کولیجہ بڑا کیا آج نہ اٹھ جا اما آج نہ اٹھی ایک جاڑی ایٹیں نہیں توڑی اور اسی جگہ آکر جہاں بیت اللہ کی دیوانیں آج تعمیریں وہ یہ آکر کھڑی ہو گئی اور یوں ڈنڈا فضا میں بلند کیا اور چاروں طرف گھمایا اور کہا اے جنگل کے دریلو تمہیں شرب نہیں آتی تم کس پر بھونگتے ہو میری طرف دیکھو میں نبی کی حرم عزت ہوں اس کی طرف دیکھو یہ نبی کا بچہ ہے اللہ کی امانت ہے تمہیں شرب نہیں آتی نبی کی بھی اور ایک نبی پہ پیغمبر پہ بھونگتے ہو خوردار اب بھوکے تو لاکھی دکھاؤں گی اللہ اکبر اتنے غیرت والے جانور تھے ایک عورت مائی حاجنہ کی آواز سن کر خموش ہو گئے اللہ اکبر جانور غیرت والا تھا جو مائی کی آواز کو سن کر نبی کی حرم کی چیخ کو سن کر خموش ہو گیا لیکن آج کا انسان اتنا بغیرت ہے خدا پاک کی قصر اسے حیاء نہیں آتا وہ جب چاہتا ہے کبھی آل البیعت پہ بھونگ بڑھتا ہے کبھی اصاب رسول پر اس ملک پاکستان میں اسلامی ریاست ہے ایک ایسا قلول بننا چاہیے نبی کے حبدار ہو یا خود نبی کی ذات ہو نبی کی آل ہو چار بیٹیاں نبی کی گیارہ ہر جو نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والے نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والے نبی کے بیٹے نبی کی بیٹیاں خواہ وہ بدر والے خواہ وہ اہد والے خواہ وہ کربلا والے خواہ وہ نبی کی زینب ہو کیا وہ نبی کی آئیسہ ہو رب گعبہ کی قصر حکومت ایسا بھی اسملی کے اندر لے کیا ہے اور ایسا قانون بیس کیا جائے کہ گستاخِ صحابہ گستاخِ رسول گستاخِ اہلِ بیعت کو سر عام چونک میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا کے سزا دی جائے گی رب کائنات کی قسم اگر ایک دو مرتبہ اس قانون پر عمل ہو گیا نہ کوئی گستاخِ رسول رہے گا نہ اہلِ بیعت نہ کوئی گستاخِ صحابہ رہے گا ہمارے تو ملک میں قانون کوئی نہیں نا جس کو چاہو کائنات کے اندر مظلوم ترین طبقہ صحابہ اکرام کا جس کا دل چاہتا ہے بھوک بڑھتا ہے میرا موضوع یہ کوئی نہیں امت میں جوڑ پیدا کرو لیکن جوڑ بھی اس سے پیدا کرو میرے عزیزو اللہ اکبر یہ تو جوڑ کوئی نہیں کہ لوہے کی جگہ پتھر لے آؤ سنگلی کی جگہ لکڑی لے آؤ سنگلی کے ساتھ سنگلی لگے گی پتھر کے ساتھ پتھر لگے گا لکڑی کے ساتھ لکڑی لگے گی یہ ملک پاکستان کا صحابہ کی جوتیوں کے صدقے ختم نبوت کے صدقے معاشہ کے دوپٹے کے صدقے امہ فاطمہ کے صدقے اللہ اکبر نواز سے رسول کی تدواروں کے سائے میں سجدہ جو کیا اس کے صدقے سے ملک پاکستان ملا اوہ لوگوں اختلافات کی بھیڑ چڑھ کر اللہ کے واسطے اس ملک کا امن برباد نہ کرو یہ امن ختم نبوت کے غلاموں کا اور صحابہ کے غلاموں کا ہے صحیح کہہ رہا ہوں غل کہہ رہا ہوں میرے عزیز اللہ اکبر میرے عزیز یہ پانی ہے ایک پانی اسماعیل علیہ السلام اللہ اکبر پھر سنو آج صفہ مروہ عبدالحلان جیسا بھاری وجود والا فرمائے عبدالحلان خبردار خبردار تجھے بھی حکم ہے جب صحیح کرے گا صفہ مروہ پہ تجھے مائی حاجنہ کی جگہ جو قدموں کی جو اس نے دوڑ کے دکھایا تھا تجھے بھی دوڑنے والی چال کو دکھانا پڑے گا یا اللہ یا اللہ عبدالحلان نے معذور ہے فرمائے نہیں جا سکتا فرمائے ویل شہر پہ چلا جا کسی کے کلنے پہ چلا جا کسی کا ہاتھ پکڑ کر چلا جا اگر مائی حاجرہ کی جگہ تو دوڑ کے نہیں دکھائے گا عرش والا تجھے آسمان سے حاجی کا حاجی حاجی ہونے کا سڈیفکیٹ اتانی فرمائے گا یا اللہ کوئی بیت اللہ کے تواف کر کے ساتھ چکر لگا کر ایرام کی حالت میں زمزم اور وہاں حقام ابراہیم پہ نفل پڑ کر ملتزم سے چمڑ کر زمزم پی کے صحیح کرنے کے لئے گیا ابھی اس نے پہلے ہی قدم رکھا اللہ صفا والمروطہ من شاہر اللہ پڑھ کر یہ داخل ہوا جان نکل گئی اللہ اس کی تو بخشش ہو جائے گی فرمایا جب تک اس کی طرف سے چکر نہیں لگے میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی یا اللہ وہ تو مر گیا اس کا اس نماز کے بعد جنازہ بھی ہو گیا جنت المعلق میں دفن بھی ہو گیا یا اللہ پھر وہ کیسے ساتھ چکر پورے کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کی جگہ ایک فرشتہ پیدا کر دوں گا جو اس کی طرف سے اور وہ اس کی طرف سے اللہ صفا والمروہ صفا مروا کے چکر لگائے گا فرشتہ دوڑ کے دکھائے گا سواب مرنے والے کے خطے میں لکھ دیا جائے گا کیونکہ میری حاجرہ نے جو دوڑ کے دکھایا تھا بے بسی کے عالم میں جب اکیلی رہ گئی تھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہی تھی خجور ستو ختم ہو گیا تھا اس کا دیان ابراہیم پر نہیں گیا ابراہیم کے خدا پر گیا میں نے کہا حاجرہ آج ہے تو نے روکے دکھایا مجھے بھی میری کبری آئی کی قسم ہے اس گھر کو ایسا بات کر دوں گا اس گھر کے اندر میوے دے دوں گا یہاں کی جگہ چاڑ پہاڑوں کالے پہاڑوں کے دامن میں میوے اتنے دے دوں گا خجوریں اتنی عطا فرما دوں گا پاکستان والو تمہارا پیسہ ختم ہو جائے گا ٹکے والو تمہارا کٹکا ریال والو ریال ختم ہو جائے گا کرنسی والو کرنسی پونڈ ڈالر والو تمہارا پونڈ ختم ہو جائے گا لیکن مکہ پاک کے زمزم میں کم ہی نہیں آئے گی مدینہ کی خجوروں میں کبھی کم ہی نہیں آئے گی نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت حضمت قرآن نعرہ تکبیر آجو ابتدائی موضوع کی طرف یا اللہ اولاد کہاں ہیں پرشتے کہیں گے نیچے دوری مخلوق وہ تتھلے نہ ہوتے ملنا چاہتے ہو جی اللہ اللہ فرمائیں گے اوہ جنت کے مہمانوں اوہ جنت کے خادموں جی اللہ انہیں نیچے نہ لے کے جاؤ بلکہ ان کی اولاد کو اوپر لے کے آؤ جب بیٹا باپ آمنے سامنے ہوں گے افتی صاحب شیخ العدیس بخاری پڑھانے والے سرگودے میں کہاں رہ گیا تھا نیچے حافظ صاحب کہاں رہ گیا تھا نیچے اوہ تیرے تو بھگتا والا سرگودے میں اتنے مرید تھے کون پوچھ رہے جسے نماز میں کبھی کلو اللہ بھی نہیں آئی تھی کون پوچھ رہے جس نے بھڑا پہ میں غسل کے فر سیکھے تھے کیوں بیٹا وقت کا شیخ العدیس اللہ جس نے اپنے باپ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا ہوگا کہیں گے پترہ تو قرآن کا حافظ تیس پانوں کی کتاب تیرے سینے میں تجھے اونچہ ہونا چاہیے تھا ہمیں نیچے ہونا چاہیے تھا کہیں گے چلو اللہ سے پوچھتے ہیں ہم اوپر کیوں نہیں تم نیچے کیوں نہیں اللہ فرمائیں گے کب ہمہ ہوتا ہی تھی یا اللہ بیٹا حافظ بنا تھا اگلا رمضان آنے والا تھا مولی صاحب نے کہا تھا تیرا پترہت کی قرآن سنائے گا رمضان سے دو دن پہلے میرا انتقال ہو گیا تھا اللہ فرمائیں گے تُنہے قرآن سنائے تھا کہ نہیں ہاں اللہ پہلی ترابی کا چاند نظر آیا سارے رشتے دار ہمارے گھر میں آ گئے حمضان کا چاند نظر آئے محلے والے آ گئے میری ماں کی کوک میری ماں کی چیخ سے محلے کے اندر چیخ گھرام مچ گیا میری بیہ نے جب رو کے کہنی تھی اب بو کتھے چلا گیا اب بو کتھے چلا گیا تو گلی کے اندر جانور بھی میرے گھر کو دیکھنے لگ گئے تھے یا اللہ ہمارا بھائی اس دن روتا روتا مسجد کے اندر گیا اور سب نے اس کو تسلی دی اترا کوئی نہیں جگرہ وڈہ کر کوئی گل نہیں پہ وہ سارے دنیا تو جانا ہے اس نے یوں کر کہ اللہ اکبر کا اور روتے ہوئے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امیدی تھا تو موچی تھا تو مصری تھا تو ترخان جب مسلح پہ قرآن سنا رہا تھا اللہ اس کی خبر میں جنت کی ہواے چلا رہا تھا یہ تو پہلے رمضان سے دنیا سے آ گیا اس کے بعد اس کا بیٹا چالیس سال کے بعد مرا چالیس سال تک جو اس کے بیٹے نے رمضان میں قرآن سنایا تھا یہ مسلح پہ تراوی میں قرآن سناتا تھا اللہ اس کے جنت کے اندر درجہ جب نے فرماتا تھا آج جو ملا یہ بیٹے تری وجہ سے ملا ہے میرے عزیزو ہاتھ جوڑ تو پہلے بھی اور اب بھی آپ کے آگے ہاتھ جوڑ تو کر جانا کچھ قرآن والوں کے لیے کر جانا کچھ قرآن والوں کے لیے اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو ایم اے بی ایل ایل بھی جو برد بھی پڑھاؤ لیکن اپنے گھر کے سب کو لیکن کمہ سے کمہ ایک کو تو قرآن کا حافظ مناؤ اگر یہ بوٹا تمہاری زندگی کے لندر تیار ہو گیا اس کا پھل تمہیں زندگی میں ملے گا اگر میرے عزیزو یہ بوٹا تیار ہو رہا تھا ہم قبروں کے اندر چلے گئے جیسے لیے گلچل تیار ہو کر تیرے گھر کے لندر آ گیا اللہ اکبر لب اس کے ہی لے گے اس درخت کے پتے ٹینیوں سے یوں کر کے چپکا کرے گے ہمائے اللہ کی قسم اللہ تیری میری قبر کے اندر پہنچائے گا سلطان محمود غزروی رحمت اللہ علیہ رات کو اپنے شہر کی گلی میں پیرا دے رہے دیکھا دور 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 خیموں میں روشنی نظر آ رہی ہے اور ہر خیمے کے پاس ایک نوجوان کھڑا ایک کتاب لیاں یوں کر کے جھول رہے آپ نے اپنے خادم خاص سے کہا وہ دیکھو غیر مسلموں کے خیموں کی روشنی میں کون کس چیز کی تیاری کر رہے آپ کا خادم گوڑا دڑا کر جس سواری پر سوارتہ آیا اور کیا دیکھتے ہیں سامنے مدرسہ ہے سارے کتاب سارے تعلیم بیلم ہر ایک خیمے کے آلے دوالے آئردگد کھڑے ہیں اور قرآن پاک پڑھنے ہیں خادم خاص نے وزیر نے کندے پہ ایک تعلیم بیلم کے ہاتھ رکھا اور کہنے گے پترہ کیا بات ہے اپنے مدرسے میں بیٹھ کے قرآن کیوں نہیں یاد کرتا ایک تعلیم بیلم نے قرآن پاک بند کیا اور کہنے گے خدا بھلا کرے ہمارے ملک کے اکمران کا اس نے ملک کے وزیروں مشیروں فقیروں کے گھر میں تو چراغہ کر دیا نئی چراغہ کیا تو مدرسے میں نہیں کیا اپنے استاد کو سبق سنانا ہے نہ یاد کیا سبح مار پڑے گی سزا ملے گی اس لئے رات کو اٹھ کے ان غیر مسلموں کے خیموں سے جو دروشنی نکر رہی ہے اس میں کھڑے ہو کے سبق یاد کر رہے ہیں حضیر روتا ہوا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ لے کے پاس گیا اور جا کے لگا میاں بڑی کام خراب ہو گیا تو تقوی پریزگاری کی باتیں کرتا ہے نبی کے مہمان روشنی کی وجہ سے پریشان ہے جب ساری رویدات سنا دی سارا جا کے واقعہ سنایا سلطان محمود غزنوی اپنے شاہی محل کے اندر گیا اور جو قیمتی شمہ تھی شاہی محل کی وہ دونوں ہاتھوں میں اجزو انکساری کے ساتھ سر جھکا کے اٹھا کے لیا کہ لگا جا قرآن والے اندرگ یہ پہلے ہاتھ جوڑیں پھر آنکھیں سلطان کو معاف کر دو وقت کے خلیفہ کو معاف کر دو مجھے تمہارا پتہ نہ تھا یہ چراغ شاہی محل کا سب سے قیمتی ہے صبح ناشتہ بات میں کروں گا پہلے تمہارے مدرسے میں روشنی کا التضام کراؤں گا یہ تھالی علم چراغ لے کے مسجد کے اندر آگے چراغ درمیان میں رکھ دیا ارد گرد کھڑ بیٹھ کے بچے قرآن پاک پڑھنے لگے اچھنے میں گزرنے والے نے دیکھا بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں کہہ لگے پتروں اب ادھر گزر کے گیا تھا تو دے رہا تھا ادھر گزر کے جب واپس آیا تو روشنی ہے اللہ جھومتے جھومتے بچے قرآن پڑھتے پڑھتے کہنے لگے وقت کا حکمران اس کا خدا بھلا کرے وہ ہمارے مدرسے میں اپنے محل کا قیمتی چلاغ دے کے چلا گیا وہ آدمی کہنے لگا جیدہ کھائیے او دے گیت گائیے اور جس نے تمہارے پر اتنا بڑے حسان کہ اس کے لئے اس کے لئے دعا کریں بچے کہنے لگے چاچا اس کے لئے کیا دعا اسے کیا دعا کی ضرورت ہے حکومت اس کے پاک سلطنے اس کے پاک شاہی تخت و تاج اس کے پاس ہے مال ملک اس کے پاس ہے اسے کس چیز کی ضرورت ہے کہنے لگے پترو آؤ پھر میں دعا کرتا ہوں تمہارے مین کہنا اس وقت نوجوان نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے یا اللہ جس نے قرآن کے مہمانوں کے لئے تیرے نبی کے مہمانوں کے لئے قرآن کے تعلیمی علموں کے لئے روشنی کا انتظام کرایا اللہ اس کی آنکھوں میں ایزی روشنی دے دے کہ اسے اپنے نبی کا دیدار کرا دے یہ بچے جھوکتے جھوکتے کہہ لگے آمین 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 سلطان محمود کہتے ہیں کچھ دن کے بعد میرے عزل جنہ میں مدینہ شریح میں اثر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا اللہ اکبر پڑھتے دروشری پڑھتے پڑھتے میرے آنکھ لگی خام میں خسین و جمیل شخصیت آئی اور مجھے دیکھ کے کہہ لگے مجھے پہ چاندے ہو میرے کام کون ہو کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے اشارہ کی اذر اٹھ کے کھڑا ہو جا میں اٹھ کے کھڑا ہوا پھر یوں کر کے باہر پھلا لی آپ نے فرمایا آجا میرے سینے لگ جا آجا میرے گل لگ جا کہ جب میں قریب ہوا حضور نے میری بغلوں میں باہر دیکھے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا میرا دل کرتا ہے میں تیرا ماتھا چونگلوں حضور نے میرا ماتھا چونگلوں شروع کر دیا آپ نے فرمایا یہ عزاز کس وجہ سے ملا میں نے کہا اللہ کے نبی کس وجہ سے کہتو نے مدرسے میں ایک چراغ جلا دیا قرآن پڑھنے والوں نے ہاتھ اٹھا کے رو کے دکھایا اس کی برکت سے اللہ پاگ نے خواہ اب میں میرا تجھے دیدہ کرا دیا مولیر فان صاحب آپ کو مبارکو آپ نے الحمدللہ مسجد بھی بنائی اور مدرسہ بنایا اس وقت آپ جہاں بیٹھے ہو یہ جنتی باغ ہے مدرسہ فاطمت الزہرہ یہ محمدی باغ ہے جنتی باغ میں اللہ کے مہمان محمدی باغ میں نبی کے مہمان آتے ہیں میرے عزیزو نبی کے مہمان کی دعوت بھی کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے بلدے تو روزانہ اللہ کی دعوت کرتا ہے کبھی میری بھی دعوت کر دیا کر شانو والے آقا آپ کی دعوت کیا ہے کہ جب بھی دعوت کی اللہ کی دکان پر عزگاری لے کے بیٹھ گیا کھلے چھٹے پیسے لے کے بیٹھ گیا کسی کو دس روپے کسی کو بیس کسی کو پانچ روپے کا شکہ کوئی آیا گھر سے روٹی دے دی کسی کو چولہ دے دیا کسی کو جتی دے دی یہ جو کر رہے ہیں اللہ کی دعوت ہے کبھی لیوالے تیری دعوت کیسے کروں فرمائے مدرس صفات متو زارہ میں قرآن پڑھنے والوں کے لئے روٹی کھل جزام کر کے لے جا میں نہیں کہتا بریانی میں عزیزوں اپنی طرف سے کر رہا ہوں میں نہیں کہتا مرغی میں نہیں کہتا چھوٹا گوست لے کے جا بلکہ تیرے گھر کے اندر جو بھی سبزی پکی ہے ایک پیالی میں تھوڑی سی سبزی ڈال لے اللہ اکبر میرے عزیزوں اور اے دو روٹیوں چگیر میں رکھ کے لے جا جا کے میرے عزیزوں قرآن کے تعلیب علم کو کھلا دے فرمائے تعلیب علم روٹی کھائے گا تجھے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا سواب می جائے گا دو نسمتیں میرے عزیزوں اللہ غنی اللہ کا گھر نبی کا گلشن زیر تعمیر ہے اب آپ سے مشہورہ کرنے کے لئے آئے ہوں میرے عزیزوں گناہدار کو بھی حتیٰ کے باندر نچانے والے کو بھی اللہ نے بھوکا اٹھایا رج کے سلایا تحجید پڑھنے والے کو بھی بھوکا اٹھایا رج کے سلایا لیکن میرے عزیزوں اللہ دیتا سب کو ہے لیتا کسی کسی سے بھریک تو نہیں لیندہ پکی بات لیتا اللہ کسی کسی سے مقدروں والے سے دیتا سب کو ہے آج پتہ نہیں کس کے مقدر جا گئیں گے پہلے تو میرے عزیزوں اپنے پچھلے گناہوں والے زندگی سے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے توبہ کریں اپنے چہرے کے ہولیے کو اپنے لیباس ہردار کو درست کریں میرے عزیزوں جو بال لمبے کرنے چاہیے تھے وہ ہے کوئی نہیں جو چھوٹے رکھنے چاہیے تھے وہ اتنی بڑی لٹے بنا رکھی ہے بال تین کسم سے سن لٹے یا تو سر مڈوالو یا تینوں طرف سے برابر رکھو یا ظلفے رکھو بس اس کے علاوہ کوئی ڈیزائنگ نہیں یہ دیکھو میرے سر کے بال اوپر کی طرف ہیں اور آپ کی طرف نراز نہ ہونا کسی کی مانگ ادھر کسی کی مانگ ادھر کسی کا پفت نہ نکلا ہوا اللہ کی قسم ہے تیری بیوی کو تو تیرے پہ پیار آ رہا ہے خدا رسول کو تیرے پہ پیار نہیں آ رہا صدی طرف مانگ نکال ہوگے یہودیوں کا طریقہ بائی طرح مانگ نکال ہوگے عیسائیوں کا طریقہ بیٹھ میں مانگ یہ بالوں کو اوپر پیچھے کی طرف لے جاؤ گے محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے تو سیوال واہو یا نہ واہو آج اس فقیر کے کہنے پہ ایک دفعہ یوں بال اوپر کی طرف کر دو پیروزرہ اللہ اکبر اللہ اسی نصبت کو قبول فرمالے اللہ اسی نصبت کو قبول فرمالے تھوڑا سا نیچے آ جاؤ یہ پہلا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں سلط کے مطابق رکھو گے بال انشاء اللہ دوسرا میرے عزیز ایک فٹ نہیں بلکہ چار بلشنی کے آ جاؤ یہ ڈھاڑی مبارک یہاں سے جروع ہوئی گندم کا سیزن آیا کتنے مربے کتنے کھیت ہیں ست کھیت ہیں ست کلے زمین ہیں چھے کلے زمین کے جتنی گندم بھی ساری منڈی میں بجوا دی ایک کلے کی بھوری ہیں بھر بھر کے دروازے کے آگے لے آیا میں نے کہا بابا کتنی گندم ہیں میں کہا کی کرے گا بھڑھو لو میں ڈالوں گا پورے سال کم آئے گی اسی گندم باروں نہیں لیندے اپنی زمین نہ دی ہوں دی میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ اکبر میں نے ایک دکان پیس بک سے جاتے دیکھا میں نے کہا یہاں کیا کر رہا ہے کیڑے مار گولیاں لے رہا ہوں جو گندم کے اندر ڈال لی ہیں میں نے کہا پنتالیس من گندم کے لیے کتنی گولیاں چار گولیاں اتنے اتنے سروڑے میں نے موں میں انگلی دی میں نے کہا بزرگا پنتالیس من گندم اور چار گندم کی گولیاں کہنے لگا اتنی پاور ہے ان چار گولیوں سے پوری گندم بچ جاتی ہے میں نے کہا بابا پھر میری ویگل سن کے چلا جاؤں اللہ اکبر اگر پچاس من گندم چار گولیوں سے بچ جاتی ہے تو بابا چار بال سنت رسول کے چیرے پر سجا لے رب کعبہ کی قسم ہے خدا سے ڈرتا ہوا اور شرکی بیماری دن قبر میں نہ لے کے جانا اللہ کی قسم یہ داڑی کی برکت سے تیرا کفن بھی محفوظ رہے گا کفن میں جسم بھی تیرا محفوظ رہے گا پکی گارنٹی شدہ اور نہیں یقینہ نہ چلو کسی داڑی والے کی یا کسی قرآن کے حافی جس کے سینے میں اللہ کی لاریت کتاب ہے چلو ابھی ابھی ہاوڑا کسی بیل چلے کے چلو گارنٹی سے میرے عزیزو گارنٹی سے کہتا ہوں جاؤ جا کے کسی کی قبر کو شائع کر کے دیکھو انشاءاللہ یقین ہے بلکل یقین ہے بلکل یقین ہے کفن بھی نظر آئے گا اور جسم بھی انشاءاللہ نظر آئے گا کٹاؤ گے تو نہیں جس کے مرید ہیں اس سال جان سے مجھے خلافت ملی اجازت ملی الحمدللہ سند ملی حضر مسکین پور شریف سے حضر خاجہ فضل صاحب قریش رحمت اللہ لے ہمارا مرشد پیر اللہ و اکبر نانا پیر ہمارا کونسا تھا میرے عزیزو اگر داڑی کو کنگی کرتے دو تین بار یا داڑی میں ہاتھ پھیرتے یا وضو کر کے خلال کرتے جتنے بال جھڑتے سب کو محفوظ کر لیتے آخری وقت آئے اتنی سی پوٹلی اٹھا کے لائے برمائے لوگو جب اسے غسل دینے کے بعد کفل پہنانے کے بعد میرا چہرہ کفل سے نکالنا یہ سارے کے سارے بال میرے چہرے پر رکھ کر ڈھاب دینا پھر مجھے کمر میں ڈال دینا اللہ پوچھے گا فضل علی دنیا سے کیا لائیا جولی جھاڑ کے دکھاؤں گا عمل پلے کوئی نہیں چہرے کی طرح وسارہ کروں گا تیری محمد کی صغاہ سنت ساتھ لے کے آگے آؤ میرے عزیزوں چہرے پر سجاؤ نیت کرو ایک آدمی قربانی کے قبول ہونے کے لیے جب چاند نظر آتا ہے نہ خون نہیں کٹواتا بغلے زیرے نہ بال صاف نہیں کراتا داڑی موچھے صاف نہیں کراتا کہتا ہے نیار قربانی زائے ہو جائے گی یہ دکھ مستحاب عمل ہے یہ حاجیوں کے ساتھ تعلق تاکہ جب احرام بان کر حاجیوں کے لیے دس دن پبندی تو تیری پبندی میں مل جائے تجھے بھی اللہ وہ ثواب عطا فرماد ہے نسبت کے ساتھ اور قربانی کی قبولیت کے لیے ایک جانور کی قبولیت کے لیے میرے عزیزوں دس دن تک بال بچاتا ہے اپنا جسم جھلال سے نکل کر جلت کے اندر قبول ہو جائے اس کی قبولیت کے لیے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں سجاتا نیت کو انشاءاللہ رکھیں گے میرے بھائی تیسری سنت میرے عزیزوں اللہ جو میں نے پہن رکھا ہے ایک گول گلہ ایک بین والا گلہ کالر والا گلہ اسلام میں کوئی نہیں عیسائیوں کے چرچوں میں چلے جاؤ گرجہ گھروں میں چلے جاؤ ایک سلیب سی لٹکی ہوئی ہے کروس کے اندر میرے عزیزوں ایک لکڑی ہے ایک یہ جیسے یہ سٹینڈ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اس کو انہوں نے پتلہ بنا کے لٹکا رکھا ہے فرمایت شیشے کے آگے کھڑا ہو یہ پٹی اور یہ کالر کے دو کونے یہ سلیب کی نشانی ہے شریعت علماء پہن نیسس کو منع فرماتے ہیں یہ گلہ یہ بین والا گلہ یہ آقا اور آقا کے غلاموں کی سنت ہے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرو کہ میرے عزیزوں جو تھی کھلے بازوں یا سین پہن لو لیکن چکو اور دامنو چکو اور دامن مہر سن انلیسو سن دوزار ایک یا دو یا دوزار میں بولا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تھا حضر کے پاؤں دبارے تھے گواہ در کی میرے خال سے جماعت اس وقت تائیس سواد کے لئے تفقد کے لئے حضر کی خدمت میں بانہ ساتھی تھے آپ نے یوں کر کے جماعت کو دیکھا ایک آدمی سے فرمایا اس کو بھی اجازت نہیں اس کو کوئی ابھی مقام پہ کام کرے وہ روتا ہو حضر کے کمرے سے بار گیا پیر دباتے دباتے حضر اسے پوچھا حضر بتا نہیں سکت موشنی کھا رہے تھے حضر جی کیا بات ہے اس کو کیوں نکال دیا کہنے گبد الحنان اس کا چکو اور دامن نہیں اس کا گول دامن ہے جو نبی کی سلط کا کوئی آنی اپنا سکتا وہ غیروں کے ملک میں جا کے نبی کا پیغام کیا سنائے گا اللہ وقم اور یہ لی بات سنت ہے شلوار ٹکھنوں سے اونچی یہ بریلیوں کا یہ اہلِ حدیثوں کا یہ سلفی سیفیوں کا نقشبلدی قادری چشتی سوروردیوں کا طریقہ نہیں کہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ میرے اللہ کا حکم ہے لوگو بزار میں جاؤ اللہ اکبر سفر میں جاؤ شلوار ٹکھنوں سے اونچی ہونی چاہیے کتنی اونچی کہ تمہاری پنڈیاں بھی ظاہر ہو جائیں میری بہن نے سنا مردوں کی سلوار ٹکھنوں سے اوپر اتنی ہو کہ پنڈیاں نظر آئے اور تیری سلوار ٹکھنوں سے نیچے اتنی ہو کہ پلاسٹک کی پیر کی جتی جو تُنے پہن رکھی ہے اس پر نکلا ہوا پھول بھی تیرے پہنچے سے چھپ جائے مولی صاحب کیا ہوگا مرنے کی دیر ہے خدا کا بھی دیدار ہو جائے گا مصطفیٰ کا بھی دیدار ہو جائے گا آخری تشکیل میرے چاند میرے پیارو آخری تشکیل پانچ وقت کی نماز اللہ کے واسطے نہ چھوڑو اگر نہیں پڑی میں نہیں کہتا ہاتھ کھڑے کرو جنہ جنہ نہیں پڑی نہیں پڑی تو گھر جا کے چار پرز ہی پڑھ لینا دو سلنہ تینوی طرح پڑھ لینا اللہ نفلوں کا سواب عطا فرمائے گا کوشش کرنا نیت کر کے اٹھو انشاءاللہ فجر کی نماز خدا کے گھر میں آکے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے میرے عزیزو اللہ اکبر یار کی لڑائی ہو کہنا مہنو بیخنا وہ کہنا چاہتے پیجا وہ کہنا روٹی تکڑ نا 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 جانوروں کو پٹے ڈالنے کا وقت ہے میرے عزیزو جب ازان آئے جانوروں کو پٹے ڈالنے کے لیے جتنی جلدی کھڑا ہوتا ہے اتنی جلدی زیادہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے کر کہ نا بابانا یار دی یاری ختم خدا کی یاری کا کام شروع ہو گیا ہے پانچ وقت کی نماز کی ببندی کریں گے کہہ دو انساءاللہ ختم نبوت کے صدقے کار نبوت اللہ نے ہمارے کندے پہ ڈالا نیکی کی نیکی کا حکم کرنا بلائی کا حکم کرنا برائی سے منع کرنا اللہ کے راستے میں دردر پھرنا اپنا مال اپنا جان لگانا یہ کام صرف تولیغ والوں کا نہیں جو بندی اور آئی بڑوالوں کا نہیں جس نے کلمہ پڑھا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کا بندہ نبی کا امتی ہو گیا اس کی ذمہ داری ہے خود بھی جاننا سے بچنا ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے خود بھی جنت میں جانا ہے دوسروں کو بھی لے کے جانا ہے اس کام کے لیے اپنے مال اپنے جان اپنے اولاد کے ساتھ کون اللہ کے راستے میں تیارے کہہ دو انشاءاللہ تمہاری نہیں مسید ہے کہنے کہنے نمازی محسوس اللہ اس مسید کے اس مسید میں نماز سارے پڑھتے ہیں نماز ساراللہ بتاؤ اس مسید سے اس جمعہ رات یا جمعہ کے دن اللہ کے راستے میں تین دن کی نیت کون کرتے ہیں انشاءاللہ میں اس روضہ لگاؤں گا اللہ میں نے توفیق دیتی لگاؤں گے انشاءاللہ اللہ تمہاری زدگی میں مال میں برکتہ فرمائے تین مرد آپ اپنی زمان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ اللہ ماری توبہ کیا قبول فرمائے فرمایا بندہ جب زمین پہ کہتا اللہ معاف کر دے اللہ بھی کہتا جا من دے میں نے معاف کر دیا اب یہ آخری بات اللہ کا گھر یہ زیر تعمیر ہے